ناظرین میلے پنجابی کلچر کا حسن ہوا کرتے ہیں جگہ جگہ میلے لگتے ہیں شاک اوٹ میں حضرت ابو الخیر نو لکھ ہزاری سرکار کا میلہ لگا ہوا ہے انٹرنیشنل سرکس لگی ہوئی ہے جو یہاں پہ فنکار حضرات ہیں پاکستان سے بھی ہیں اور غیر ملک سے بھی ہیں آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں توک جاتے ہوئے آپ کو اپنا بچہ سمجھ کے کبھی ساتھ نہیں لے گئے یہ گار میرا بن گیا ہے سب کچھ ہی اپنا لگتا ہے یہی تو ہمارا دکھانا پوپلک کو جو ہم رسک رکس لیتے ہیں ایسے سکول کا بچہ ماشتر کی بات سنتا ہے ایسے ہی ہماری بات سنتا ہے پہلے میں آٹھ شیروں سے ایٹم کرواتا تھا میں جمناسٹک کرتی ہوں اسے ہٹ کے فلانٹرپیس بھی کرتی ہوں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا ہوسٹ کاکا ریپورٹر اور آپ دیکھ رہے ہیں بول باز ناظرین میلے پنجابی کلچر کا حسن ہوا کرتے ہیں جگہ جگہ میلے لگتے ہیں پورس کی تقریبات ہوتی ہیں اور رونک لگتی ہے بلکل اسی طرح شاک اوٹ میں حضرت ابو الخیر نولا کا ہزاری سرکار کا میلہ لگا ہوا ہے انٹرنیشنل سرکس لگی ہوئی ہے جو یہاں پہ فنکار حضرات ہیں پاکستان سے بھی ہیں اور غیر ملک سے بھی ہیں یہاں پہ آگے غیر ملک سے آگے جو فرقان حضرات ہیں اپنے کرتب کا مظاہرہ پیش کرتے ہیں خطرناک کرتے پیش کرتے ہیں یہ کیسے گزارہ کرتے ہیں کیسے رہتے ہیں ان کی شادیاں ادھر ہی ہوتی ہیں اور یہ گھر اپنے کدری دیر با جاتے ہیں ان کا تجربہ کتنا ہے آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں سرکس کے انٹرنیشنل سرکس کے فنکاروں سے آئیے میرے ساتھ جی ناظرین یہ سٹیج پہ تو پرفارم کرتے ہیں بیک سٹیج کیسے رہتے ہیں کیسے کھاتے ہیں کیسے رہتے ہیں کیسے رہن سین ہے آئیے آپ کو دکھاتے ہیں جی ناظرین ہمارے ساتھ ننے فنکار موجود ہیں جنہیں کوٹو کہا جاتا ہے یہ کبھی رنگیلہ کا رول کرتے ہیں کبھی کچھ کرتے ہیں کبھی یہ مینڈک بن کے جاتے ہیں آئیٹم کرتے ہیں آپ کو یاد ہوگی ہم نے ان کو پکڑ لیا بیک سٹیج آئیے ان سے بات کرتے ہیں سلام علیکم سر آپ کا نام محمد تارک کہاں سے ہیں احمد پور شرکیہ احمد پور شرکیہ سے ہیں کتنے سال سے سرکس کا حصہ ہیں تقریباً ہو گیا ہے پندرہ سولہ سال پندرہ سولہ سال ہو گیا ہے آپ جناب بارش کا ویٹ کر رہے ہیں یا گرمی لگ رہی ہیں یا پیت نکلی دٹھے نہیں جی سر میرا نام ہے محمد بلال میں بھی لکی رانی سرکس کا جوکر ہوں اور میں آگ والا ایٹم کرتا ہوں ڈیبو ڈانس سے بولتے ہیں ان کے لیے میں آٹم کے لیے تیار ہویا ہوں وہ کرنے جا رہا ہوں یہ ہنسانے کے لیے لگایا ہویا یا آگ سے تھوڑا سا جل گیا تھا ہنسانے کے لیے لگایا لوگ ٹوٹ پیس لگاتے ہیں جل جائے تو آپ کا نا کتنا لال کیوں کا غصہ آیا ہویا ہے یہ آٹم کے لیے آچھا جب آپ آٹم کرنے جاتے ہیں چھوٹے چھوٹے ہیں لوگ جاتے ہوئے آپ کو اپنا بچہ سمجھ کے کبھی ساتھ نہیں لے گئے یہ اٹھاتے ہیں بچوں کو گھم لوگ اٹھاتے ہیں بچوں کو آپ اٹھاتے ہیں بچوں کو کتنا کو اٹھا لیتے ہیں بل وجود کے ساتھ سے چھوٹا سا بچہ دے کے اٹھا لیتے ہیں اچھا آپ کی عمر کتنی ہے میری عمر پہنتی سال پہنتی سال آپ کی میری جی چرانمی کی پدھائش ہے اور مجھے لکی رانی سرکس میں انیس سال ہو گئے ہیں اور میں ریشی ہوں بورے والے کا اچھا بورے والے کے آپ کی شادی ہوئی ہے سرکس میں ہوئی ہے یا باہر ہے باہر باہر ہے موشلی جو فنکار ہیں ہم نے سنیا ہے کہ یہاں پہ آپس میں شادیاں کل لیتے ہیں جے ہو جاتے ہیں تو گھر کتنی دیر بعد جاتے ہیں مہینے بعد ایک مہینے بعد گزارہ ہو رہا ہے شکر ہے اب آپ کا آئٹنگ آئٹم کا ٹیم ہے آپ دونوں سے مجھے کوئی کم آئٹم نظر نہیں آرہی نگل جو اسلام علیکم سر سر کیسے ہیں شکر اللہ کا سب سر ببر شہر رکھا ہوا ہے ٹائگر رکھا ہوا ہے ببر شہر کا باپ ٹائگر ہے اس کو کتنے سال سے آپ نے ٹرینڈ کیا ہے یہ چھوٹا ساتھ ہے جب میں نے ٹرینڈ کیا آپ سرکس کا حصہ کتنے سال سے ہیں میں تقریباً جب سے سرکس بنی اچھا شروع سے ساتھ ہیں وفاداری ساتھ ہے وفاداری ساتھ ہے اچھا اس کو کیسے ٹرینڈ کرتے ہیں ایسے پبلک بیٹھی ہوتی ہے اس کا خطرہ ہے کہ پبلک میں نہ جلا جائے کیونکہ یہ تو چھلانگ بھی لگا لیتے ہیں ظاہر ہے ہمیں اپنا ڈر نہیں ہوتا ہے یہی ڈر ہوتا ہے کہ کئی پبلک کو نہ پکڑ لے اس لیے ہم نیٹ لگاتے ہیں اس کا ایریا لگاتے ہیں اسی میں یہ کام کرے وہ چھڑی سے کیسے سمجھتا ہے آپ چھڑی کو ایسے کرتے ہیں وہاں بیٹھ جاتا ہے جیسے سکول کا بچہ ماشتر کی بات سنتا ہے ایسے ہی ہماری بات سنتا ہے آپ اس کے علاوہ کون کون سے جانور یہاں پر ٹرینڈ کر چکے ہیں ہاں جی میں نے ٹائگر پہلے میں آٹھ شیروں سے ایٹم کرواتا تھا لکیرہ نیسر کے بھی اب وہ ہمارے دوسرے کیمپس پر میرا بیٹا کرواتا ہے ماشاء اللہ اب میں یہاں ٹائگر ہے یہ بہت خطرناک ہے یہ شیروں سے بھی زیادہ خطرناک ہے اب اس کو میں نے انڈل کیا یہ لے کے کہاں سے آئے ہیں پکڑا کہاں سے یہ پکڑا نہیں ہے یہ لے کے آئے ہیں کراچی سے لے کے آئے ہیں کراچی سے لے کے آئے ہیں اچھا جب آپ اندر جاتے ہیں لوگ آپ کو پیار دیتے ہیں اب تو آپ کی شکلیں لوگوں کو یاد ہیں کیونکہ ارسادرہ سے آپ آ رہے ہیں لوگوں کو پتہ جل جاتا کہ پاسٹر آگیا ہے بلکہ بلکہ ساری عوام پورا پاکستان مجھے فیس چکے جانتا ہے محمد اکوال خان آپ پاکستان میں رہنے ہیں کہاں کنانے والے لاہور لاہور سے ہیں ماشاءاللہ ماری پراپر سرکز ہی لاہور کی اچھا یہ بیسک جو ہے مدر جو ہے کمپنی لاہور سے ہے صحیح ہو گیا دوسری سرکز سے بھی ہم نے دیکھا ہے قیام میں آئی ہوئی ہیں آپ کے کمپیٹیڈر ہیں زیادہ فنکار آپ کے پاس ہیں یا ان کے پاس ہیں نہیں لکی رانی تو ایک برینڈ ہے آپ کو پتہ پاکستان کا بچہ بچہ جانتا ہے جو جتنے بھی منجھے ہوئے فنکار ہیں جو رند ہیں وہ لکی رانی سرکز میں یہ چھوٹی موٹی سرکزوں میں میرے سٹھوڈنٹ کام کر رہے ہیں سر کیا وجہ سمجھتے ہیں کہ کچھ سال پیچھے دیکھیں کتنے جانور ہمیں نظر آیا کرتے تھے اب کم ہو گیا اس کی کیا وجہ ہے نہیں آتر بیس جانور ہمیں پروائیٹ کر رہے ہیں انشاءاللہ ہو جائیں گے دو چار مینے میں ہمارے دوسرے کیمپس پر چھے شیر ہیں میرے پاس ٹائگر ہے ابھی شیر ہو رہا آگیا ہمارے انشاءاللہ شام کو وہ بھی ایٹم ہوگا ہم چھوٹے چھوٹے تھے سرکس یہاں پہ ہی لگتی تھی ہم نے دیکھا یہاں پہ ہاتھی بھی آیا کرتے تھے اور بچے شوق سے دیکھنے آتے تھے ہاتھی نظر نہیں آرہے ہاتھی مر گیا اس کو تقریباً کوئی دس پندرہ سال ہو گئے ہاں پھر ہاتھی نہیں گیا صحیح ہو گیا اور کوویڈ سے آپ کو کتنا فرق پڑا ہوگا کیونکہ ملے بڑے عرصے بعد لگنا شروع ہوئے ہیں بڑی خوشی ہوئی ہے ہمارا تو یہ آپ یہ دیکھیں کہ ہمارا تاریخی ملت ہے یہ ایک سال کے بعد بڑی خوشی ہوتی تھی یہاں تھے تو بیچ میں تین چار سال بند ہو گیا ہمیں بھی پریشا نہیں ہے یہ نہیں کہ لوگوں کو ہمیں بھی پریشا نہیں ہے ہماری بڑی اچھی یہاں ہوتی تھی سیل ہوتی تھی بڑا اچھا یہ حکومت کے ساتھ ساتھ ہی ہے ہم بھی دین آزین ہمارے ساتھ ٹریننگ ماسٹر موجود ہے محمد اقبال خان جو کہ یہاں پہ لکی رانی کے جتنے بھی جانور ان کو ٹرینڈ کرتے ہیں اور جا کے سٹیج پہ پرفارم کراتے ہیں آپ بھی اور بھی جو فنکار حضرات ہیں ان سے ملاقات کراتے ہیں ہمارے ساتھ ہی رہیے سلام علیکم سلام سارے تیل کیوں پہ رہے ہو آگ لگانے کے لئے آگ لانے ہی ہے کسے تک آرو جاننا ہے نہیں نہیں اندر ایٹم کرنا ہے اندر ایٹم کرنا ہے کارڈر کے ملج ایٹم کر کے آگل آگے آپ شہر نکل جانتے ہیں ایسے ہی بلکل صحیح کہہ رہے ہیں کئیڑے شہر تو دلو کا لوڑ لوڑ دو آگا ہی لاندے آ رہے ہو آگا ہی لاندے ہو اپنے پنڈے نو نہیں لگتی پنڈا تھا ماشاءاللہ صحیح ہے ہم دلاللہ کا شکر ہے ہم بے استاتے نہیں ہیں استاتے ہیں کتنے سال کا تجربہ ہے میں بارہ سال کا تھا جب سے بارہ سال کے ہو جب سے آگ لگا رہے ہو کبھی آگ لگائی ہے دل میں دل میں تو بہت لگتی پر آپ خود پر شادی ہو گئی ہے نہیں نہیں ادھر کروانی ہے یا باہر کروانی ہے باہر کروانی ہے لگا شکر ہے جو کروانی بھی نہیں ہے جی ناظرین ہمارے ساتھ یوکرائن کی فنکارہ موجود ہیں آئیے ان سے بات کرتے ہیں خطرناک کرتا پیش کرتی ہیں فنکا مظاہرہ ابھی گھر کے باہر نکلی ہیں سلام علیکم علیکم صاحب جی کیسی ہیں آپ شکر آپ کا نام کیا ہے اکسانہ اکسان اکسانہ اکسانہ آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا پاکستان میں رہتے ہوئے آنا جانا سولہ سان اچھا ابھی آنا جانا لگا رہتا ہے یوکرائن سے ہیں آپ ابھی فیلال واپے پھلات خراب ہیں ہاں جی تو ابھی نئی گئی ہوئے اچھا آپ کی شادی جو ہے وہ ادھر ہی ہوئی ہے سرکس میں جو آپ کے حزبینڈ ہے وہ بھی آئیٹم پیش کرتے ہیں آئیٹم پیش کرتا گمناسٹک کرتا صحیح ہے اور آپ کے بچے کتنے ہیں میرے تین بچے ہیں تین بچے ہیں وہ بھی ان کو بھی ٹرینٹ کیا ہوئے نہیں وہ پڑتے ہیں وہ پڑتے ہیں کون کون سی کلاس میں پڑتے ہیں پیتہ برا جو ہے نو بھی کلاس میں ہے بیتی جو ہے وہ چھے بھی کلاس میں اور ایک چوتہ جو ہے وہ بھی میرے پاس اچھا یہ آپ نے اردو کیسے سیکھی ہے کیونکہ یوکرائن میں آپ انگلیش بول ہزبینڈ نے سیکھایا ہزبینڈ نے سیکھایا کتنا عرصہ ان کو آپ کی سمجھ نہیں آئی کہ یہ کیا کہہ رہی ہے اشاروں میں بات ہوا کرتی تھی پہلے تین چار سال تو لگے سیکھنے میں اچھا تو آپ پاکستان کی سرکس کا حصہ کیسے بن گئی آپ یوکرائن سے ہیں ان کے ہاتھ کیسے لگیا ہمارا میامجد صاحب کے ساتھ کونٹرکٹہ انہوں نے ہمارے کباب پر پولوایا کام کے لئے اچھا تو ان کے ساتھ پھر کونٹرکٹ ہو گیا جب آپ ایسے انچائی پہ ہائٹ پہ جاتی ہیں یہ بڑا ریسک ہے آپ کو ڈھر نہیں لگتا یہ ہمارا دیکھانا پوپلک کو جو ہم رسک رکس لیتے ہیں پھر پوپلک اشیز کا دیکھتے ہیں کبھی ایسے آئیٹم بیش کرتے ہوئے چوٹ تو نہیں لگی چوٹ تو لگتی ہے یہ سرکس کا کام ہے تو کتنا عرصہ آپ چھوٹی پہ جاتی ہیں ان کا کیا حصر ہوتا آپ کے پیچھے پہنے کے پاس کون ہوتا ہے چوٹی میں چوٹی ہماری کبھی مشکل سے ویسے ملتی ہے کیونکہ مستقیل کام ملگا شکر ہے لیکن جب چوٹی میں جاتے تو ہمارے جگہ میں تو پھر کوئی نہیں ہوتا پیچھے گھر میں کون کون ہے یکرائن میں گھر وہاں پہ کون کون ہے وہاں پہ میری ماما بائی ہے اور بہن ہے اچھا وہ بھی سرکت سے وابستہ ہیں یا وہ کچھ اور کرتے ہیں بائی آرمی میں ہے آرمی کا آفیتزر ہے آمی پولیس میں کام کرتی تھی اور اب وہ میرا جو ہے بزر چکا وہ بھی آرمی کائیتہ اچھا سولہ سال ہوگئے آپ کو پاکستان میں رہتے پاکستان کا محول آپ کو یہاں کے لوگ جب پیار ملتا ہے کیا لگتا ہے کبھی فیل تو نہیں آئی کہ میں کسی اور ملک میں بیٹھی ہوئی یہ گار میرا بن گیا سب کچھ اپنا لگتا ہے یہی آپ کا ٹھکانہ ہے یہی گھر ہے ادھر سے جاتے ہیں ڈیفرنٹ سیڈیز میں جاتے ہیں جب سرکس نہیں لگتی پھر گھر کہاں پہ ہے لاہور لاہور میں رائش ہے لاہور میں ٹھیک ہو گیا ہرزمنٹ کی فیملی لاہور میں ہوگی جنازین ہمارے ساتھ فنکار موجود ہیں جن کی شادیاں یہاں پہ ہوئی ہیں ان کے بچے ہیں ان کی یہ فیملی ہے یہاں پہ رہتے ہیں یہی ان کا گھر ہے یہاں ہی پہ رہتے ہیں آئیے ان سے بات کرتے ہیں سلام علیکم سلام سر کیسے ہیں شکر اللہ کی سر آپ کا نام کیا ہے شاہد حسین شاہد صاحب کتنے سال سے لکی رانی سرکس کا آپ حصہ ہیں اور آپ کی فیملی یہاں پہ ساتھ ہی رہتی ہے یہاں میری فیملی میرے ساتھ رہتی ہے اور تقریباً مجھے پچیس سال ہو گئے لکی رہنی سرکس کے ساتھ اچھا آپ کون سی آئیٹم پیش کرتے ہیں میں جمناسٹک کرتا ہوں اور جھولو کا آئٹم اچھا یہ آپ کے بھائی لگ رہے ہیں مجھے کیونکہ شکلیں آپ کی مر رہی ہیں سلام علیکم سلام سر کیسے ہیں اچھا ہوں سر آپ کی فیملی بھی یہی ہیں ہاں میری فیملی یہی ہے میرے بچے ہیں میری وائف ہے آپ کی وائف ہے بابی کیسے ہیں آپ آپ نے ان کو ٹرینڈ کیا یا انہوں نے آپ کو کیا ہوئے انہوں نے کیا ہوئے انہوں نے کیا ہے ان سے شادی سے پہلے آپ سرکس سے باستہ تھی یا بعد میں لے کے آئے نہیں پہلے تھی پہلے تھے ہاں جی شادی کیسے آپ کا شادی کیسے ہوگی پسند کیا تھا ایک دوسرے کو یہاں منجمنٹ نے نے کہا انسیسٹ کیا کہ شادی ہونی چاہیے ہمارے اپنے رشتہ دار رشتہ اچھا یعنی کہ فیملی اورینج میرے ہوئی ہے اور آپ کے بچے کتنے میرے چار بچے ہیں چار بچے ہیں بچوں کو بھی آگے آپ سکھاتے ہیں کرتے ہیں بچے یہ میری بچی ہے یہ بھی بچی ہے یہ بڑی بٹی ہے یہ چھوٹی ہے ایک کو میں نے پہلے کوئیسن کیا تھا آپ کیا کرتے ہیں میں جمناسٹک کرتی ہوں اسے ہٹ کے فلائنگ ٹرپیس بھی کرتی ہوں جمناسٹک کرتی ہیں میں نے وہ دیکھا جو اوپر جو پینگ ہوتی ہے وہ جو آئیٹم ہوتی ہے سب سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے جب آپ چھلانگ لگاتے ہیں نیچے جالی لگی ہوتی ہے اس میں آپ کو ڈر نہیں لگتا نہیں ڈر نہیں لگتا پہلے ڈر لگتا آپ ڈر نہیں لگتا کیونکہ آپ تو پہلے سے ہمارے والا صاحب کام کرتے تھے ان کے بعد بڑا بھائی آیا ہم آئے آگے ہمارے بچے انشاءاللہ یہ بھی اچھی سے اچھی اور زیادہ کوشش کریں گے اچھی سے اچھی پرفارمس دیں پرفارمس دیں آپ کے شگیرد بھی ہیں جو نئے لڑکے آتے ہیں آپ سے لڑکے ہیں جن کو میں نے خود سکھایا کام کر رہے ہیں وہ بھی سرکس لینڈ میں کام کر رہے ہیں تقریباً چار پانچ لڑکے ایسے جو ابھی بھی کر رہے ہیں آپ آپ سب کے یہی استاد ہے ایسے آپ خطرناک سٹنٹ کرتے ہیں آپ کو کبھی چوڑ نہیں لگی کبھی رسکی کام ہے کیونکہ چوڑ بھی لگتی ہے لیکن اس کا سنبھال بھی ہوتا چوڑ لگتی ہے ڈکر کے بعد جاتے ہیں ڈاکٹر یہاں مالک دیتے ہیں کھانا لیکن ہم اپنا خود بناتے ہیں کوئی مشکل نہیں ہوتا بچوں سارا کام کرنا ہوتا شو میں کرنا ہوتا ہے بچے پڑتے بھی ہیں کون سی کلاس میں بیٹا کون سی کلاس میں ہو اچھا ان کی یعنی آپ کے خاندان کی شکلیں ایک جیسی سارا نقشہ جیسے دین ناظرین آپ نے دیکھا ہم نے فنکاروں سے آپ کی ملاقات کرائی جو کہ سٹیج پر فارم کرتے ہیں اور بیک سٹیج کیسے رہتے ہیں آپ کیمپنگ کی ہوئی ہے یہاں پہ رہتے ہیں فیملیز بھی ہیں فورنرن بھی ہیں آؤٹ آف کنٹری سے بھی فنکاروں سے آپ موسیقی